بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم لوگ ایکزیمپل فورٹین پوائنٹ فور کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ فائنٹ دا ریڈیس آف این آر بیٹ آف این الیکٹران کے الیکٹران کے آر بیٹ کا ریڈیس فائنٹ کرنے ہے موونگ اٹر ریٹ آف ٹو انٹو ٹین ریز پاور سیون میٹر پر سیکنڈ کہ وہ اس ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے ان آف یونی فارم مگنیٹک فیلڈ آف مگنیٹک فیلڈ کی سٹنگ تو اس نے بتا دی ہے کہ ون پوائنٹ ٹو انٹو ٹین ریز پاور مائنس تھری ٹیسلا ہے تو اب ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کا ریڈیس فائنڈ کرنا ہے تو اگر ہم لوگ بات کریں گیون ڈیٹا کی تو اس ڈیٹا میں اس نے ہمیں ایک تو اس کا ریٹ آف موونگ دیا ہے جو کہ ٹو انٹو ٹین ریز پاور سیون میٹر پر سیکنڈ ہے یعنی وہ اس کی ویلاسٹی ہے تو ایک تو یہ چیز آگئی اس کے بعد کیا بتایا ہے یونی فارم مگنیٹک فیلڈ تو مگنیٹک فیلڈ کی سٹنگت بتا دی ہے یعنی بی کی ویلیو بھی بتا دی ہے اب یہ چیزیں دو وہ ہیں جو اس نے ہمیں بتا دی ہے اس کے علاوہ اب اس نے جیسے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے الیکٹرون ہے اس کے لیے کچھ کانسٹنٹ ویلیو ہے کہ الیکٹرون کا ماس وہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے کتنے ہے جی وہ ہے نائن پوائنٹ ون ون انٹو ٹین ریز پاور مائنس تھرٹی ون کے جی اب یہ اس کا ماس جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے تو یہ آل ریڈی ناؤن ہے اسی طرح الیکٹرون کا جو چارج ہے ون پوائنٹ سکس ون انٹو ٹین ریز پاور مائنس نائنٹین کولم تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ویلیوز ناؤن ہیں یا فکسڈ ہیں تو یہ بھی ہمیں گیون ڈیٹا میں شامل ہے اور ہم سے پوچھا کیا گیا ہے فائنٹ دا ریڈیس آف آر بیڈ تو ہم نے اس کا ریڈیس فائنٹ کرنا ہے تو اس سے پچھلا ٹاپک اسی کے ریلیٹڈ تھا جس میں ہم نے ای بائی ایم کی ویلیو فائنٹ کی ہے تو یہی فارمولا ہم نے پڑھا ہے we know that ای بائی ایم is equal to وی بائی بی آر تو اب یہ فارمولا ہم اس میں پڑھ چکے ہیں تو اب اگر ہم دیکھیں تو ای اس کا چارج ہے ایم ماس ہے ان دونوں کی ویلیو ناؤن ہے وی اس کی سپیڈ ہے تو وہ بھی ناؤن ہے وی اس کی سٹرنگت ہے وہ بھی ناؤن ہے صرف آر ان ناؤن ہے تو ہم اس کو ری ارینج کر لیتے ہیں کہ ہم نے آر فائنڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ آر یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس سائیڈ پر ملٹیپلائی ہو جائے گا یعنی آر انٹو ای بائی ایم equal ہو جائے گا وی بائی بی کے تو اب کیا ہوگا کہ یہ آر اس سائیڈ پر رہ جائے گا ای یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر ڈیوائیڈ میں آ جائے گا ایم ڈیوائیڈ میں تو ادھر ملٹیپلائی میں ہو جائے گا تو جو آر ہے وہ ہمارے پاس بن جائے گا وی انٹو ایم اور بٹا میں آ جائے گا وی انٹو ای سب یہ ایک فارمولہ ہمارے پاس فائنل بن گئے اس کا آر ریڈیس فائنڈ کرنے کے لیے تو اس فارمولے کو لیٹس پوز ہم نام دے دیتے ہیں ایکویشن اے کا تو اب کیا ہوگا بائی پوٹنگ ویلیوز ان ایکویشن اب اس کے اندر ویلیوز پوٹ کرتے ہیں کہ آر ایکوال ہو گیا وی وی کی کیا ویلیو ہے یہ ہے جی ٹو انٹو ٹین ریز پاور سیون میٹر پر سیکنڈ اور اس کے ساتھ ایم ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو وہ کتنا ہے نائن پوائنٹ ون ون انٹو ٹین ریز پاور مائنس تھرٹی ون کے جی اور بٹا میں کیا ہے بٹا میں ہے بی اور بی کی کیا ویلیو ہے بی کی ویلیو ہے ون پوائنٹ ون انٹو ٹین ریز پاور مائنس تھری ٹیسلا اور اس کے ساتھ ایلیکٹرون کا جو چارج ہے وہ کتنا ہے جی وہ ہے ون پوائنٹ سیکس ون انٹو ٹین ریز پاور مائنس نائنٹی کولم تو اب اس کو آپ چاہے تو سائنٹیفک کلکولیٹر سے سول کر سکتے ہیں اگر اس سے نہ بھی کریں تو یہ ٹین ریز پاور ایک سائٹ پہ کر لیں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ 2 انٹو 9.11 اور اس کے بٹم میں آ جائے گا 1.2 انٹو 1.61 اور اس کے ساتھ کیا ملٹیپلائی ہو رہے ہیں ٹین ریز پاور یہ کتنا ہے 7 اور یہ کتنا ہے یہ مائنس 3 اوپر جائے گا تو پلس کا 3 ہو جائے گا اور یہ بھی پلس کا 19 بن جائے گا اب یہ سیمپل ہو جائے گا کہ یہاں سے ٹین کی پاور سول ہو جائے گی اور ان کو سیمپل ڈیویئن کے اور ملٹیپلیکیشن کے میتھڈ سے سول کر سکتے ہیں تو جب اسے سول کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر بنے گا وہ بنے گا 9.43 انٹو ٹین ریز پاور ٹین ریز پاور مائنس 2 میٹر بن جائے گا تو یہ آر کی اس ریڈیس کی ویلیو ہے تو اس طرح ہم نے ریڈیس کی ویلیو پائنٹ کر لی اور یہ ایگزیمپل کمپلیٹ ہوئی جی تو اس سے آگے ہم لوگ ایگزیمپل 14.5 کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ الفا پارٹیکل رینجنگ ان سپیڈ فرام ون تھاؤزنڈ ٹو ٹو تھاؤزنڈ کہ ہمارے پاس الفا پارٹیکلز ہیں جن کی سپیڈ کی رینج اس نے بتا دی ہے کہ ایک ہزار سے دو ہزار کے درمیان ان کی رینج ہوگی اس ویلاسٹی کے ساتھ وہ انٹر ہوتے ہیں اور جب انٹر ہوئے تو اس وقت جو الیکٹرک انٹرسٹی ہے اس کی ویلیو 300 وولٹ پر میٹر ہے اور اسی طرح مگنیٹک انڈیکشن وہ بھی 0.20 ٹیسلا تھی تو اب question یہ ہے کہ which particle will move undaviate throw the field کون سے particle ہوں گے جو وہاں سے undaviate وہے گزر جائیں گے تو اگر ہم لوگ given data کی بات کریں تو اب ایک تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی جو الیکٹرک انٹرسٹی ہے وہ کتنی ہے 300 وولٹ پر میٹر ہے تو اب یہ کیا ہے یہ اصل میں تھی فورس پر یونٹ چار تو اس وجہ سے ہم نے اس کی یونٹ کنورجن کر دی تو یہ ہمارے پاس بن گیا 300 نیوٹن پر کولم تو اب اس کے آگے ہمیں اس نے کیا بتایا اس نے ہمیں بتایا اس کی مگنیٹک انڈیکشن کی ویلیو بی کی ویلیو اور وہ کتنی ہوئے 0.20 تیسلا سیمیلرلی تیسلا کو بھی بیسک یونٹ میں لے آئے تو یہ بن گیا نیوٹن بائی امپیئر میٹر تو یہ دو چیزیں تھی جو اس نے ہمیں دی ہے اور ایک رینج بتایا یہ ہزار سے دو ہزار کے درمیان اب رینج ہے ایگزیکٹو ایلیو اس کی نہیں ہے تو اب پوچھا یہ گیا ہے کہ کونسے پارٹیکل انڈیویٹ ہوئے فیلڈ سے گزر جائیں گے تو اگر ہم اسی ٹاپک کو یاد کریں تو اس میں ہم نے کنڈیشن پڑی تھی کہ جب الیکٹرک فورس ایکول ہو جائے گی مگنیٹک فورس کے تو اس وقت جو پارٹیکلز ہیں وہ اس سے گزر جائیں گے جو الیکٹرک فورس تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا الیکٹرک فورس جو ای وی سے ریپریزنٹ ہوئی تھی وہ ایکول ہو جائے گی مگنیٹک فورس کے ای وی بی کے تو اب یہاں پر جو یہ وی ہے یہ وولٹ کے لئے تھا تو اس کو ہم لوگ ای سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اچھا جی تو اب اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ہے وی لاستی کے لئے اور یہ تھا پوٹینشل کے لئے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر ای منشن کر دیا تو یہ جو سمال ہی ہے یہ آپس میں کٹ جائے گا اب یہاں پر رینج کیا دی ہوئی ہے اس کی سپیڈ کی رینج دی ہوئی ہے وی لاستی کی رینج دی ہوئی ہے یعنی اس وی کی رینج دی ہوئی ہے تو ہم اس کے گئی سے ریر رینج کریں تو وی کس کے ایکول ہو جائے گا ای بائی بی کے اب اگر ہم اس میں ویلیوز پوٹ کریں تو ای کی ویلیو بھی ہمیں ناؤن ہے اور بی کی ویلیو بھی ناؤن ہے تو بائی پوٹنگ ویلیوز این ایکویشن اے تو یہ ایکویشن اے ہوئی ہے تو اس میں ایکویشن اے ہوئی ہے کتنی ہے جی وہ ہے 300 نیوٹن پر کولم اور اس کے بٹا میں بی کی ویلیو 0.20 نیوٹن بائی امپیر میٹر ہے اچھا جی تو اب کیا ہوگا جب ہم لوگ اسے سالو کریں گے تو اس کا آنسر ہمارے پاس بنے گا 1500 میٹر پر سیکنڈ تو اس سپیڈ کے ساتھ وہ انٹر ہو رہے ہوگے اور جب یہ والی کنڈیشن میٹ کر جائے گی کہ اس کی الیکٹرک اور مگنیٹک فورسز آپس میں ایکویل ہو جائیں گی تو اس وقت جو پارٹیکلز ہیں وہ انڈیوییٹڈ ہوئے فیلڈ سے گزر جائیں گے تو اس طرح یہ نیویریکل بھی کمپلیٹ ہوا اگر ان کے ریلیٹڈ کسی کو کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ کمٹ سیکشن میں ہم سے بات کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ